حضرت آپ کے خدمات کا اطراف پوری دنیا کو ہے مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ہم نے کام کا آغاز ساتھ کیا پھر آپ سے اللہ تعالی نے بہت بڑا کام لیا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بندہ اگر حساب کتاب کاؤنٹ کرنا چاہے کہ اللہ نے آپ سے کتنا کام لیا تو شاید کرنا اتنا آسان نہ ہوگا تو بڑی وسی خدمات ہیں پھر مدارش بنا دیئے بہت بڑی خدمات ہیں تو یہ خدمات کا آپ پر فیضان ہے حضرت قطب مدینہ مولانا زیاودین مدنی صاحب کا یہ انشاءاللہ تعالی فیضان جاری رہے گا ماشاءاللہ 26 رمضان شریف آ رہا ہے میں آپ کو آپ کے ولادت کی اس تاریخ کی مبارک بات دیتا ہوں کتنے خوش نسیب ہیں کہ آپ کے ولادت ماشاءاللہ رمضان شریف میں ہوئی وہ بھی 26 جس کے تھوڑے دیر بعد 27 وی شب شروع ہو جاتی ہے بڑی خوش نسیبی ہے اللہ تعالی آپ کے اس فیضان کو اور زیادہ دنیا میں پھیلائے آپ سے میں دعاوں کا ملتجی ہوں امید دعاوں میں یاد رکھیں گے الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم میں ایک بار پھر 26 شب میں سانس لے رہے ہیں یہ شب میرے مشہد کریم شیخ طریقہ تمیر اہل سنت کی ولادت کی شب ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالی شیخ طریقت کا سائے آفیت ہم پر دراز فرمائے 26 رمضان المبارک سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد علیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ آپ کا یوم ولادت ہے میں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بلا شبہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی جو ذات ہے یہ ایک اہد ساز شخصیت ہیں تو میں تمام دعوت اسلامی والوں سے گزارش کروں گا کہ سیدی امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دین کا کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنے کی اور تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ ہمارے پاس اس طرح جو تاثر آتے ہیں اس کو ہم چلاتے رہیں گے میں چاہاں بھی جو ملک شام سے ہمیں ماشاءاللہ ایک عربی شیخ بزرگ نے جو عمیر سنت کے لیے علیمات کہے دعائیں کی اور اب دیکھی رہے تھے سن بھی رہے تھے اللہ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے حنیب طیب صاحب نے طورہ اپنا ابتدائی وقت کا معاملہ کیا کہ شروع سے آپ کے ساتھ وہ رہے ہیں اور چلے ہیں تو میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ بیان کریں حنیب طیب صاحب کے کیا پرانے آپ کے تعلقات ہیں وہ زمانے سے آپ ساتھ رہیں صلو علی الحبیب صلو علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیج نمبر آٹھ پر فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر چھبیس فرض حج کرو بے شک اس کا حجر بیس غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ الرحمن 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 الرحیم یہاں حنیب طیب صاحب ہمارے بہت پرانے کرم فرمائیں اور ہم کافی ساتھ رہیں اللہ کریم ان کو بھی صحت دے آفیت دے انہوں نے بھی سنیت کے ٹھیک ٹھا خدمت کی ہے اس کا اعتراف کرنا ہی ہوگا الحمدللہ اللہ برکت دے ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور دیگر جن حضرات نے بھلے جذبات کا اظہار کیا میں یہی ارز کروں گا اللہ پاک ان کی دعائیں میرے حق میں قبول فرمائیں اور اللہ کریم مجھے ان کے حسن زن سے بہتر بنا دے من آنم کے من دانم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد